فیلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج میں آپ کو کلاس ایٹھ کے نہیں اردو گرامر پڑھاؤں گی پلیلسٹ میں بچوں میں نے آپ کے سلیبس اور کورس کے مطابق پوری ہی اردو گرامر کو اپلوٹ کیا ہے جو جو اقزام میں آنے والی ہے تو آپ مہا سے جا کر کلاس ایٹھ کی پوری ہی اردو گرامر سیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ٹیکس بک بھی ہے with question answer پلیلسٹ کے اندر اس ویڈیو میں میں آپ کو پگنک انپان پر مصمون لکھنا سکھاؤں گی پر اس مصمون کو لکھنا سکھانے سے پہلے مصمون لکھنے کا طریقہ سکھانا چاہتی ہوں تاکہ اقزام میں کسی بھی ٹوپک پر مصمون آئے آپ اس کو آسانی سے لکھ پاؤ مصمون لکھنے کا طریقہ تو آپ سبھی بچوں کو کسی بھی مصمون کو لکھنے کے لیے ان تین سوالوں کا جواب دینا ضروری ہے کیا کیوں اور کیسے جیسے کہ آپ نے پگنک انپان پر مصمون لکھا ہے تو سب سے پہلے اس کا تعرف دیا جائے گا کہ پگنک کیا ہے ٹھیک تعرف کے اندر جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں پگنک کے بارے میں ان سبھی باتوں کو بیان کیا جاتا ہے سیکنڈ ہے نفس مصمون نفس مصمون کے اندر ٹوپک کے بارے میں آپ جتنی بھی باتیں جانتے ہیں انہیں ریزن کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے کہ پگنک پر کیوں جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ تھرد پوائنٹ میں ہوتا ہے اختتام یا خاتمہ یعنی کہ آپ نے جتنی بھی باتیں سیکنڈ پیرگراف میں ریزن کے ساتھ کہیں ہیں انہیں نشکرش کے طور پر لکھنا نشکرش کے اندر نیگٹیو اور پوزیٹیو دونوں ہی پوائنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ کیسے کیسے آپ نے وہاں پر انجوئیمنٹ کی ان باتوں کو بیان کرنا تو بچوں میں نے آپ کو مصمون لکھنے کا طریقہ سکھا دیا ہے پگنک کے انبان پر مصمون لکھنا سکھاتی ہوں سب سے پہلے تعریف دیا جائے گا بہت سے لوگ اپنی چھٹیوں کو گزارنے کے لیے اپنے مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر سیر سپاتے کے لیے جاتے ہیں مقام یعنی کی جگہ بہت سے لوگ اپنی چھٹیوں کو گزارنے کے لیے اپنے مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر سیر سپاتے کے لیے جاتے ہیں اسکول کے استازہ بھی اپنے طلبہ میں نیا پن لانے اور نئے معلومات پراہم کرنے کے لئے انہیں پگنک پر لے جاتے ہیں استازہ کہتے ہیں استاد کی جمعہ کو طلبہ کہتے ہیں سٹوڈینٹس کو ایک مرتبہ ہماری کلاس کے سبھی طلبہ و طلبات نے ہینڈ ماسٹر سے پگنک پر جانے کی ضد کی انہوں نے دو استازہ کے ساتھ ہمارے پروگرام کو منظوری دے دی اسکول کی طرف سے ایک بس کا بھی انتظام کیا گیا سبھی لوگ پگنک پر جانے کے لئے تیاری کرنے لگے لڑکیوں نے مختلف قسم کی کھانے تیار کیے مٹھائی اور پھلوں کا انتظام بھی کیا گیا تعریف ہو گیا ہے اب نفس مضمون کے اندر آپ ٹاپک کے بارے میں جتنی بھی باتوں کو جانتے ہیں ان سبھی باتوں کو لکھیں گے کہ پگنک پر کیوں گئے کس ٹائمنگ پر گئے اور اسکول کے اندر ٹائمنگ پر کیوں بلایا گیا وغیرہ وغیرہ تو اکتوبر کو ہم سب طلبہ ہم سب اسٹوڈینٹ صبح آٹھ بجے اسکول پہنچ گئے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی موزم پر لطف تھا پر لطف یعنی کی اچھا تھا مزیدار تھا یعنی کی مزہ دینے والا تھا ہیڈ ماسٹر صاحب نے بس میں بیٹنے کی اجازت دے دی ہم سب اپنی سٹو پر بیٹھ گئے ہماری بس تھوڑی دیر بعد فرید آباد جھیل کے لیے روانہ ہو گئی راستے میں ہم سب نے پگنک کا پورا پورا مزہ اٹھایا لدھ لوسف اٹھایا ہماری بس تقریباً گیارہ بجے فرید آباد جھیل پہنچ گئی جھیل کے قریب ایک پارک تلاش کیا گیا اور ہم سب وہاں بیٹھ گئے سب سے پہلے ناشتہ کیا پھر پروگرام شروع ہوا اب ہے طلبہ اور استاذہ سب واپس میں مل گل گئے انہوں نے ہمارے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کیا انہوں نے بھی غزلے اور گانے گئے لڑکیوں نے بھی گانے گئے ایک ساتھی دامیک میں چٹکلے سنائے اس کے چٹکلے سنتے سنتے لوگ اتنے ہسے کی لوٹ پیٹ میں بل پڑ گئے وہ خود بھی مزہیہ مزاج کا لڑکا تھا لڑکا ہے اس کے بعد دوپیر کے کھانے کا وقت ہو گیا سب نے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا پھر چائے بنی اور سب نے مزے لے کر چائے کا لطف اٹھایا اس کے بعد ہم کھونکو کھیلے شام کے پانچ بچ گئے وقت گزرتا ہوا معلوم بھی نہیں ہوا کلاس ٹیچر کے شعروں پر ہم سب واپسی کے لیے بس میں بیٹھ گئے اور بس واپس گھر کے لیے روانہ ہو گئی راستے میں سب کو پھل اور مٹھائی تقسیم کی گئی تقریبا رات کے آٹھ بجے ہم لوگ اپنے اپنے گھر پہنچے ہماری یہ پکنک ایک یادگار بن کر رہ گئی تو یہاں سے یہ مضمون کمپلیٹ ہو گیا ہے اگر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے ہیں تو پلیس چینل سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا لاسٹ والا پیرگرپ کیا ہے کیسے والے سوالوں کا جواب کی وہاں سے کیسے باپسی ہوئی کیسے کیسے کھانا پینا کیا بغیرہ بغیرہ